بے خوف زبان بے باگ اندار ساروں لوگ سڑکوں پر نکلے جمعے کی نماز کے بعد اور انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے روہ سردانے کے خلاب کاروائی کی مانگ کی کچھ لوگوں نے تو فانسی کی مانگ کی حالکہ ایک چیز جو اچھی یہاں پر دیکھنے کو ملی لوگوں نے نعرے لگائے ہندو مسلم سی کسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی اور ایسے لوگوں کی باتچی سے ایسے لوگوں کی بھاشا سے خاص کر جو ایسے پترکار ہیں جو ایسی مانشکتہ رکھتے ہیں جو سماج میں بکراؤ پیدا کر نہ چاہتے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑا نہ چاہتے ہیں اسے لوگ لڑنے والے نہیں اور ان کا پیار محبت ٹوٹنے والا نہیں ہے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہمارے سمواتاتہ جو ہیں اب باس انہوں نے پوری ریپورٹ کو کور کیا ہے اور موقع پر پہنچ کر سب لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے اپنی پوری ریپورٹ بھیجیے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 بھی نہیں بلکہ تمام دنیا کے ہر انسان ان کی عزت کرتا ہے ان کے بارے میں اس شخص نے اتنے غلط الفاظ کیا ہے کہ کہے ہے کہ جس کو زبان پر لانا بھی بہت بڑی ہماقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے اس کو گرفتار کہا جائے اس کو سلاقوں کے پیچھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اتنا بڑا غستاق ہے کہ عالم اسلام میں آج تک اتنی بڑی غستاقی کسی نے بھی نہیں کی ہے مجھے افسوس ہے آج تک چینل سے کہ اس نے آج بھی وہ بلکل اسی طریقے سے گھرا رہا ہے بیٹا ہوا ہم لوگوں کی مزاق اڑا رہا ہے تمام دیکھیں ہماری امب المومنین جناب عائشہ کے لیے اس نے بددی الفاظ استعمال کیے ہیں جناب مریم جو جناب عیسیٰ کی والدہ تھی ان کے خلاف انہوں نے بددی الفاظ استعمال کیے ہیں جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے اس نے غلط نازیبہ الفاظ استعمال کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد جلد ان کے گرفتاری عمل میں لائے سردانہ ایک بہت گھٹیا قسم کا انسان ہے جس نے ہندوستان میں ہندو مسلم ایکتہ کو ٹھیست ہو چاہیے وہ چاہتا تھا کہ ہندو مسلم جھگڑے پیدا ہو یا کچھ ہو لیکن ہمارا ہندوستان آزاد ہے اور یہاں بہت محبت اور پیار سے ہم لوگ رہتے ہیں اس نے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور ان کی بیوی جناب آئیشہ جو ہماری امت کی ماں کہلاتی ہیں ان کے خلاف اور حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم کے خلاف جو بدتمیزی کی ہے اور گستاخی کی ہے وہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ بہت سا ہزاروں لاکھوں ہندو بھائیوں نے بھی اس کے لیے اس کو بہت برا بھلا کہا ہے اور ہم اس کے خلاف یہ احتجاج کرتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سزا ملنی چاہیے یہ حکومت کو بھی بدنام کرنے والے لوگ ہیں یہ ملک کو بھی بدنام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے یہ جلسہ یہ احتجاج یہ پروٹیسٹ کسی پارٹی وشیش کے لیے نہیں ہے نہ کسی پارٹی سیاسی پارٹی کا اس میں کوئی دخل ہے یہ انسانیت کا ایک فریضہ ہے جو ہم عدا کر رہے ہیں کسی کے دیوی دیوتا کو برا کہنا یہ ہمارا اسلام نہیں اس بات کو برداشت کرتا اس نے غلط کیا ہے اس کو ملکہ ہندوستان کے سمیدان کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے کیا سزا ملنی چاہیے کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہندوستان کے سمیدان ماں ہو ایسی بات کا اس کو سزا دین چاہیے اور ہمیں پورے یقین ہے کہ ہمارا ہندوستان جو ہے وہ پورا اس بات میں پورا انصاف کرے گا ہمارا 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 ہے